محمد علی جندہ نے پاکستان بنا کے مسلمانوں کو کوئی فائدہ نہیں کیا اس نے الٹا مسلمانوں کو نقصان کیا اس نے مسلمانوں کی طاقت کو تین حصوں میں بانٹ دیا پاکستان، انڈیا اور بانگلہ دیش آج کی ڈیٹ میں انڈیا میں کم سے کم چودہ پرسن مسلمان ہیں پاکستان میں چوبیس کروڑ مسلمان ہیں لگ بک اتنے ہی ہیں اس سے تھوڑا بہت زیادہ انڈیا میں ہیں اور سترہ کروڑ بنگلہ دیش میں آج اگر پاکستان نہیں بنا ہوتا آج انڈیا میں کیا حالت ہوتی پتہ ہے آج انڈیا میں کیا پوزیشن ہوتی پتہ ہے ستر کروڑ مسلمان ہوتے ہیں انڈیا میں آج ستر کروڑ مسلمان ہوتے ہیں سو کروڑ ہندو ہوتے ہیں اس دیش کی کیا حالت ہوتی پتہ ہے مسلمان مجوروٹی کے لگ بھک قریب قریب ہوتے اور ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں کا کوئی نہ کوئی پرائیم منسٹر بن بھی جاتا اور یہ انڈیا نہ ہوگا کہ ایک شریعہ کنٹری بن چکا ہوتا تو محمد علی جنہ کا تو ہمیں احسان ماننا چاہیے کہ اس نے پاکستان بنا لیا اس نے مسلمانوں کی طاقت کو تین حصوں میں بانٹ دیا اس نے جنہ نے پاکستان بنایا انگریزوں کے کہنے پہ پاکستان بنایا انگریزوں کے کہنے پہ جنہ نے لیکن اس نے نقصان ہی کیا مسلمانوں کا اس نے مسلمانوں کی طاقت کو تین حصوں میں بانٹ دیا اور وہ تین حصے آج اتنی بدحالی میں ہے پاکستان تو بھوکا مر رہا ہے روڑ دکھانے کو نہیں ہے بھیک پانگے والا پورا دیش چلا رہے ہیں انڈیا کے مسلمان بھی کیا ہے دبے کچھ لے پوری طریقے سے پچھڑے ہوئے پڑھتے نہیں لکھتے نہیں کارپینٹر نہیں کر رہا ہے کوئی کوئی مزوری کر رہا ہے کوئی بڑی پوزیشن پہ ہندوستان کا مسلمان بھی نہیں ہے وہ بھی حالت ان کے خراب ہے بنگلہ دیش میں بھی حالت خراب ہے تو جنہ نے تو ایک طریقے سے مسلمانوں کو برائی کیا جنہ کوئی لیجنڈ نہیں تھا جنہ کو تو مسلمانوں کو مسلمانوں کو چاہیے جنہ کو گالی دیں کہ اس نے ان کا کتنا نقصان کر دیا آگر آج وہ انڈیا انڈیا ایک ہوتا اگر آج اکھنڈ بھارت ہوتا نا تو آج مسلمانوں کی طاقت ہوتی مسلمان آج بہت بڑی طاقت میں ہوتے لیکن جنہ نے مسلمانوں کی ایسی تیسے کر دی تین اس سو میں مسلمانوں کو بھاٹ دیا اکھنڈ بھارت ہونا مسلمانوں کے فیور کی چیز ہے لقصان کی چیز سڑی ہے